ہیلو اینڈ و خیر راگلی ٹوال اف یو میں ہوفا خریصف زیو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج بات کریں گے دو تین بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ ڈالر کا ریٹ آؤٹ آف کنٹرول ہوا ہوا ہے پہلے بھی نہیں تھا لیکن چلیں تھوڑا سا گزارہ کر رہا تھا ایک دفعہ تری ہنڈر ٹراس کر گیا تھا اوپن مارکٹ میں لیکن ایک دفعہ پھر بلکہ سوری پہلی دفعہ انٹر بینک میں پہلی دفعہ ٹرپل سنچری ڈالر نے کر لی تو اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کا ایک توفان ہے جو اس وقت پاکستان کے لوگ اس کو فیس کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرسٹی کے بلز یعنی ان لوگوں نے بھی آہ پروٹسٹ کیا ہے جو جت کو ہم کہتے ہیں کاتے پیتے لوگوں نے اتنے لمبے لمبے بل آئیں اور مرپور جس کو ہم ازاد کشمیر کہتے ہیں آہ یا کشمیر کہا جاتا ہے ہمارے پاکستان سائٹ کے کشمیر جو ہے وہاں پہ باقاعدہ انناؤنسمنٹس بھی ہیں کہ بجلی کے بلز نہیں پی کرنے اور آہ یہ مرپور بار اسوسییشن کی طرف سے یہ انناؤنسمنٹ ہوئی ہے آہ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی آئے ان کو سمجھائیں کہ آپ کی بجلی نہ کٹے اور اگر زیادہ مسئلہ ہے تو سپریم آہ وہاں کے جو بار اسوسییشن ہے اس سے رابطہ کریں یہ ایک بڑی خطرناک سیچویشن ہے اور یہ صرف مرپور میں تو انناؤنسمنٹ ہوا ہے لیکن کچھ اور شہروں میں بھی یہ چیز نظر آئی ہے اور حکومت نے چھے روپے یونٹ پر اور اضافے کی ملوری دی ہے آہ میں کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ کیونکہ کم ہے تو یہ بجلی ہر مہینے پانچ سے چھے روپے یونٹ اب مجھے نہیں پتا کہ سو روپے یونٹ پہ لے کے جانا ہے یا کیا کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کی بگڑتی ہوئی صورتحال بھی ہے آہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو پیر ٹیکر پرائم منسٹر انوار اللہ کاکر صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو ان کو چھوڑیں گے نہیں لیکن کب اور کیسے ابھی دو دن پہلے جو جنوبی وزرستان کے علاقے میں حملہ ہوا تو جس میں دس پاکستان آرمی کے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دو رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں اس حوالے سے بات کریں گے اور اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ جن جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا بیل اور لائک کا بٹن دبانا نہ بولیں بعد ہم کر رہے ہیں سب سے پہلے تو ڈالر کے ریٹ کی جو ڈری ہنڈر کا جو فگر ہے وہ انٹر بینک میں کروز کر لیا اس سے پہلے ڈو ایٹی فور ڈو ایٹی فائیو یا ڈو ایٹی سکس کے آس پاس یہ ڈالر کا ریٹ چل رہا تھا لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ روپے جو ہے مزید ویک ہوا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس خریدنے کے لیے ڈالر نہیں ہے اتنے ہی ہیں جو ہمیں اردگر سے توڑے بہت ہماری پشلی گورنمنٹ نے اکٹے کیے تھے اور اب آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ کی پہلے کنڈیشنز پوری کر لیں تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے تو جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا میں تو کہتا ہوں ڈیفالٹ ایک دفعہ کروا دیں تو شاید یہ حالات بہتر ہو جائیں گے کم از کم ہم ایک جسے کہتے ہیں فاؤنڈیشن کو سٹارٹ کر لیں گے یہ میرا پوائنٹ آف یو ہو سکتا ہے لوگ اس سے آہ اگری نہ کریں لیکن سیکیورٹی سیچوئیشن کے ساتھ ساتھ ہماری اکانومی کی سیچوئیشن بھی آہ کافی مشکلات کا شکار ہے آہ سمجھ نہیں آتی کسی کوبیور کیرٹیکر گورنمنٹ آہ کیونکہ ایک ایسی کیرٹیکر گورنمنٹ آئی ہے جس کا ان کو نہ ان کو پتا ہے نہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کو پتا ہے کہ یہ ویسے تو نائنٹی ڈیز کیلئے ہوتی ہے میکسیمم لیکن یہاں کسی کو نہیں پتا کہ کتنا عرصہ رہیں گے کسی کو نہیں پتا کہ الیکشن نے کب ہونا ہے اس گو مگو کی جو سیچوئیشن ہے آہ اس سے ہمارے حالات مزید خراب ہو رہے ہیں کیونکہ کوئی کلیریٹی نہیں ہے یہ کون بتائے گا آئی ڈونڈو کہ یہ کون بتائے گا کہ بھئی نہیں ہم الیکشن کروائیں گے الیکشن بھی ہوں گے آہ پارٹیز 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 بھی کریں گی اور فری ان فیر الیکشن ہوں گے جو کبھی ہوتے نہیں نارملی پاکستان کی آہ تاریخ نائنٹی سیونٹی کے علاوہ کبھی ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی خیر اینیوے آہ اس کی وجہ سے ایک عام آدمی آہ جو پہلے ہی ایک بہت بڑی تکلیف اور پریشانی کا شکار ہے وہ سونے پہ سہا گا اس کے سامنے آپ یقین کریں مارکٹ چلے جائیں تو مطلب جو گروزریز یا جو کچن میں استعمال ہونے والا کانے پینے کا سامان ہوتا ہے بلیم ہی کہ وہ شاپ کیپرز کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں خود نہیں سمجھاتی کہ ہم کیا کریں ہمیں بھی دکھ اور افسوس ہوتا ہے لیکن کیونکہ چیز مہنگی آتی ہے تو ہم نے مہنگی کر کے بیچ دینا ہے آپ کسی فروٹ انویجیٹیبلز والے کے پاس چلے جائیں یا آپ کسی کسی بھی جو کچھ بیچنے والا ہے اس کے پاس چلے جائے تو یہی الفاظ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اوپر سے پچھلی جو گرنمنٹ گئی ہے پریوڈین کی انہوں نے ٹیکسوں میں مزید اضافہ کیا ہے بجائے اس کے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھاتے وہ نہیں ہوا اور ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بجائے انہوں نے کہا کہ یہ جو موجودہ لوگ ہیں ان کو مزید ضلیل کرو تو چلو ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں اور ہم ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ الیکٹسٹی کے بلز میں یہ نہیں کہتا کہ پہلے پاکستان میں بجری کی قیمت کم تھی لیکن میکسیمم جو یونٹ آتا تھا وہ ترتی روپیز تک یونٹ آتا تھا اب میکسیمم جو یونٹ آتے تقریباً سکسٹی فائیو سے سیونٹی روپیز کا آتا تو ڈبل سے بھی زیادہ یقین کریں کہ بڑے اچھے کاتے پیتے لوگوں کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں بجری کے بلز کے حوالے سے آہ میں بھی اس میں شامل ہوں کہ آہ بڑا ایک مشکل کام ہے آہ مطلب آج کل کے بلز پے کرنا اور بلز یہ نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں پانچے ائر کنڈیشنرز چل رہے ہیں ہارڈلی ایک آدھ ائر کنڈیشن اب کیونکہ لوگ پریشان ہیں کہ یار کیا کریں گے بلز نے پچاس آٹھ ہزار تو کہیں نہیں گیا تو اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں یار چلو فینس کے اوپر گزارہ کر لو لیکن ایکسٹریم چل رہا ہے آپ کو ایسی چلانا پڑتا اور اگر آپ ایسی چلائیں گے تو پھر آپ پچاس ہزار کے نسخے کے لیے تیار رہیں احتجاج ہو رہا ہے آہ میرپور کشمیر میں پاکستان کے سائیڈ والے کشمیر میں اور یہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے تو ویسے مزاگ کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو دوہزار چودہ میں جب بلز جلائے تھے لیکن اگر یہ عوام نکلی تو میرے خیال میں آہ ان کو روکنا آہ شاید نہ ممکن ہوگا اور یقین کریں کہ آہ مطلب آہ خدا نہ کرے لیکن یہ ایسی سیچویشن ہو سکتی ہے جو سیول وار والی سیچویشن جس کو کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ایفورڈ نہیں کر سکتے بل پے کرنا اور یہ ایفورڈ نہ کرنے والے کوئی دس بیس یا پچاس لوگ نہیں ہیں آپ کسی کے پاس چلے جو کہتے ہیں یار بیس ہزار میری تنخواہے پچیس ہزار میرا بل آیا ہے پندرہ ہزار میری تنخواہے اکیس ہزار میرا بل آیا ہے یعنی آج اگر آپ ٹوٹر دیکھنے تو آپ کو یہی چیزیں دیکھنے کو مل دیں لوگ یقین کریں کہ ایک ویسے لوگ کہتے ہیں نہیں کہ خودکشیاں کر رہے ہیں بلیمی لوگ کہتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں ہم نہیں ایفورڈ کر سکتے ہیں اس گرمی میں بغیر بجلی کے تو میں کہتا ہوں ناممکن ہے گزارہ کرنا پنکے کے بغیر ناممکن ہے سانس لینا اتنی ایکسٹریم لیول کی گرمی چل رہی ہے پورے پاکستان میں الموسٹ نورت جو سائیڈ ہے ہمارا یا سنٹرل پنجاب یا پاکستان کو آپ کہہ سکتے ہیں اتنا مرحال ایک طرف سے لوٹشننگ رکنے کا نام نہیں لی رہے دوسری طرف بلز جو ہے وہ اس میں دن دگنی اور راج چگنی ترقی ہو رہی ہے کہتے ہیں جی لوگ کہتے ہیں جی انڈیا چاند پہ پہنچ گیا ہمارے ہاں بجلی کے ریٹ ڈالرز کے ریٹ مہنگائی کے ریٹ چاند پہ پہنچے گے تو وہاں پہ تو ہم تب جائیں گے جب ہم ان چیزوں کے اوپر کچھ کنٹرول کریں توڑا سا لوگوں کو ریلیف دیں لوگوں کو دو وقت کی روٹی محسر ہو کہتے ہیں کہ جہاں پہ روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے تو وہاں پہ خواتین کی عزت اور زندگی کی قیمت ختم ہو جاتی ہے اور یہ چیز چل رہی ہے اس وقت پاکستان کے اندر جو بہت ہی انفورچنیٹ ہے آہ تسلیاں خیر کیر ٹیکر گورنرمنٹ نے کیا تسلی دینی ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے بجی تھوڑا سا برداشت کرو تو بے یار ایک مطلب آپ نے ڈنڈے بے ڈنڈا دیا ہوا ہے ایک کتنی برداشت کی حد ہوگی ایک انسان کی یا جتنی بھی میکسیمم ہماری آبادی ہے پاپولیشن ہے جن کے پاس پہلی روزگار نہیں ہے یا جن کے پاس روزگار ہے ان کی انکم بہت کام ہے تو وہ وہ کہتے ہیں کہ تنگ آمد بجنگ آمد ہماری حکومتے یا ہمارے ادارے تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نو مئے کو کسی نے کیا کیا تھا ان کو پکڑو لیکن اب اگر ہر گر سے اس طرح کے لوگ نکلتے ہیں پھر کیا ہوگا کبھی کسی نے کوئی سوچا اس بارے میں کہ یا یہ کہاں پہ جا کے یہ چیزیں انڈ ہوں گی لگتا تو نہیں ہے کہ یہ انڈ ہونے والی ہے لیکن پھر بھی کسی کو کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ یا ٹھیک ہے بچ یہاں اس کے بعد نہیں ہے اوکے فائن آپ کہتے ہیں ہر مہینے ہم پانچ روپے چیز روپے یونٹ بڑھائیں گے تو کیا کریں گے کتنا منیج کریں گے چیزوں یہ وہ سوال ہے جس کا جواب نہ پی ڈی ایم کے پاس تھا نہ امنان خان صاحب کے پاس تھا اور نہ اب کے کیر ٹیکر گورنمیل کے پاس ہے وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی ڈالرہ ڈالر جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے آہ اور اس کی وجہ سے پھر واقعی چیزیں مشکل ہو رہی ہیں میں یہ بھئی کون کر رہا ہے یہ سارا کچھ اگر آپ لوگوں سے یہ نہیں ہو رہا تو پھر کسی کو دے دیں یہ پاکستان اگر اس کو آئی ایم ایف نے اسی طریقے سے کرنا ہے کہ یار آپ نے اس عوام کو جس سے کہتے اس کی کال اتار کے رکھ دینی ہے تو پھر کسی ایسے کو دے دیں یار چلو دو چار سال مشکل ہوگی اس کے بعد تو کم از کم ریلیپ مل جائے گا اگر آپ سے نہیں آپ اپریٹ ہو رہا تو چھوڑ دیں کون سا احسان ہے آپ کا ہمارے اوپر کے آپ کہتے ہیں نہیں ہی ہم تو وہ کر رہے ہیں یہ کر تو یہ صرف کشمیر یہ مزفر آباد کی بھی کہانی ہے یہ میرپور کی بھی کہانی ہے یہ جسے کہتے ہیں پشاور کی بھی کہانی ہے یہ کراچی اور ملتان کی بھی کہانی ہے یہ اسلام آباد اور لاہور کی بھی کہانی ہے سب جگہوں پہ یہی کچھ چل رہا ہے دوسری طرف سیکیورٹی کی سیچوئیشن ہمارے پرائم منسٹر صاحب بڑے جذباتی ہو گئے تھے دو دن پہلے کہتے ہیں ہم ان کو ایسا سبق سے کہیں گے کہ یہ یاد رکھیں ہیں تو آپ تو کاکر صاحب ایک تو کیرٹیکر پرائم منسٹر ہے آپ کے پاس اختیار نہیں ہے دوسری چیز آپ کی حکومت کا بیسے تو ہمارے ہیں حکومت کا کوئی کسی کو پتا نہیں ہوتا شہبہ شریف صاحب کتنے دن رہیں گے اور عمرہ خان صاحب کتنے دن رہیں گے یا کوئی اور آئے گا تو وہ کتنے دن رہے گا لیکن آپ کا تو وہ کپیسٹی بھی نہیں ہے تو آپ خامکہ کی جیسے کہتے ہیں کہ دمکیاں دینے سے کام نہیں ہوتا کام کرنے سے کام ہوتا ہاں جو اکسٹریمزم کے اوپر باتیں کر رہے ہیں اگر اس کو فلفل کر لیا تو میرے خیال ایک بہت بڑا چینج ہوگا لیکن کیسے میں کیسے مان لوں کی جنہ والا میں جو کچھ ہوا اس کو جسے کہتے ہیں کہ آئندہ نہیں ہوتا یہ گارنٹی مجھے کون دے گا جو پرونٹ گورنمنٹس آئی وہ نہیں دے سکی تو میں کیا ٹیکر گورنمنٹ کے انوارولا کاکر صاحب سے کیا ایکسپیکٹ کروں کیسے آپ ٹی ٹی پی کو گالی دے یا کچھ اور کہیں وہ اپنے کام کے ساتھ کر رہے ہیں اور فوکسٹ ہیں وہ فورسز کے اوپر بھی اٹیک کر رہے ہیں وہ مزدوروں کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں ان کا جہاں آت چلتا ہے وہ کر لیتا ہیں ٹھیک ہے ابھی دو دن پہلے جس دس فوجیوں کو مارا یا پھر بلوچستان کے اندر جو سیچویشن ہے یہ صرف کہانیاں سنانے سے یا بیانات دینے سے آہ بیٹھ کر میرے خال میں کھاکر صاحب کو یہ مجھ سے بہتر پتا ہے کیونکہ وہ خود بلوچستان کے رہنے والے وہ باتوں سے نہیں ہوگا یہ اس کے لیے ایک مضبوط پولیسی بنانی پڑے گی اور وہ پولیسی کی وہ یہ نہیں پولیسی کہ آدھے کہہ رہے کہ نہیں یہ تو شہید ہے اور آدھے کہہ رہے نہیں یہ تو جام مہار جب تک یہ چیز کلیر ہمارے مائنڈ کو نہیں کیا جائے گا عوام کے مائنڈ کو جنتہ کے مائنڈ کو تو یہ چیزیں نہیں ہونے والی یقین کریں کہ وہ دن بدن مزید طاقتور ہوتے جائیں گے اور وہ دن بدن مزید بڑی کاروائیاں کرتے جائیں گے اور اس کے جواب میں ہم اسی طرح کے ویانات دینے کی کوشش کریں گے کبھی آہ افغانستان کو برابلا کہیں گے کبھی کسی اور کو برابلا کہیں گے لیکن اس سے ہوگا کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہو اس سے حالات مزید خراب ہوں گے اس کے لیے کام کرنا پڑے گا وہ اکانومی ہو سیکیورٹی ہو پولٹیکل سیچویشن ہو آہ لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہمارے ہاں بیانات سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہوتی اور نہ اور کوئی چیز ہے یہاں پہ آہ انڈیا کیا سیلیبریٹ کر رہے ہیں جی ہمارے پاس اتنا اتنے ائرپورٹز بن گئے ہمارے پاس ائر لائنز کے پاس اتنے جہاز آگئے ہیں ہم نے چندریان کیا کہتے ہیں اس کو ایک مطلب نئے انٹرنیٹ نئے ڈیجیٹالائزیشن کی طرف عامل ہو جاری جس طرح کا سٹار لنک کا سٹ اپ ہے اس طرح کے سٹ اپ کے اوپر آپ کو کام کر رہے ہیں ہمیں یقین کریں دال کی قیمت اتنی ہو گئی روٹی اتنے کی ہو گئی آٹا اتنے کا ہو گیا چینی اتنے کی ہو گئی بلی می روز یہ ٹی وی صاحب میرے لگا ہوا ہے اس کو آن کر دے یہی خبریں ہیں چلے لپٹ میں آٹھ لوگ پس گئے اب اس کو نکالیں کیسے اس کے علاوہ اگر کچھ ہوگا تو مطلب ان چیزوں سے ہم نکلیں گے تو پھر ہم کچھ اور سوچیں گے ہم چان تارے ستارے یہ وہ ہم پھر تب سوچیں گے ہم روٹی سے نہیں نکل گئے اس موڈرن ایرا کے اندر رہتے ہوئے نیوکلئر پاور ہوتے ہوئے ہمیں روٹی کی جسے کہتے ہیں لالے پڑے ہوئے جب ہم اس سے نکلیں گے نہیں تو بلی می جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے صرف بکواس کے علاوہ یہ کوئی چیز نہیں ہے میں اس چیز کو قطن نہیں مانتا میں بالکل اس سے ڈس اگری کرتا کیونکہ آپ کو ایک عام آدمی کو جو عام ضرورت کی چیزیں اس کی اویلیبلیٹی نہیں ہو رہی اس کو ایفورڈ نہیں کر سک رہا تو میں کیسے کہوں یار آپ کے پاس یہ تو آپ کے پاس ہوئے ایک کہانی آپ اپنے پاس رکھنے زیادہ بہتر ہے لیکن مسئلہ یہ مسئلہ جو ہے یہ عام آدمی کا یہ خاص لوگوں کا نہیں ہے نہ خاص لوگ کو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے خاص لوگ اپنے ان کے پاس پیسے بھی بہت ہیں ان کے بچے بھی محفوظ اور آرامدہ جگہوں پہ رہتے ہیں ان کو نہ ٹی ٹی پی کا کوئی تھرٹ ہے ان کو نہ یہ کہ ڈالر تین سو کا ہو گیا کہ چار سو کا ہو جائے گا سو وٹ ان کو نہ یہ فکر ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ پندرہ پرسنٹ سے پچاس پرسنٹ پہ پہنچ گیا سو وٹ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا فرق جن کو پڑتا ہے ان کی چیخیں اب چان پہ سنائی دے رہی ہیں اور چندریان آ تو گیا سیکسیسفل ہو گیا لیکن آج میرے ایک بڑے اچھے دوست شہاب یوسف زئی کا ایک پوسٹ میں دیکھ رہا تھا آہ پڑس ایپ کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی ہم چان کے اوپر چندریان نے جو پہلی پکچر ویجی ہے اس میں یہ تھا کہ یہ جو پلوٹ ہے یہ آہ میجر خالد کی ملقیت ہے یہ پراپورٹی اس کی ہے تو مطلب ویسے تو اسی ہی آتی ہے اس بات کے اوپر اور وہ پکچر میں آپ کو کسی شو میں دکھاؤں گا ابھی یقین میں لیکن آہ یہ ایک طلق حقیقت ہے کہ ہم ان چیزوں سے نہیں نکلے ہمیں یہ پلوٹ چاہیے ہمیں یہاں پہ لینڈ چاہیے ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے آہ ابھی ریسنٹی کے سربنگالی صاحب نے اس کے اوپر بات کی وہ بھی کوشی کروں گا ٹریٹر کے اوپر آپ کے ساتھ شیئر کرنے لیکن ہم جب ان مددوں سے نہیں نکلیں گے پھر سوچ ہماری بڑی نہیں ہو سکتی سار ہم بڑا سوچ ہی نہیں سکتے میں نے کہا ہم روٹی سے نکلیں گے تو پھر کچھ اور سوچیں گے ہماری سب سے جو اسے کہتے کہ پرائم ایک چیز ہمارے لیے ہے وہ ہے روٹی ساپ پانی نہیں ہے جو ہم رہتے ہیں آل لڑی ہم چاند پہ رہتے ہیں تو اس کے لیے چندریان کی ہمیں ویسے بائی دوے ضرورت نہیں ہے بجلی چلی جاتی ہے کوئی کسی کو کوئی نہیں پتا خیبر پخنخواہ کے علاقوں میں بلوچستان کی کب واپس آئی گئے آٹھ سے دس بارہ چودہ آٹھارہ گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ ہوتی ہے تو چاند والی سچویشن ہمارے پاس آل لڑی ہے ہاں چندریان اگر یہاں پر ہوتر جائے تو باقی ساری چیزیں ہو جائیں گی پکچرز میں اپنے موبائل سے بنا کے ان کو بھیج دوں گا کام برابر تو خیر ای نیوے ایک کچھ خبریں تھی میرے پاس میں نے کہا آپ کے ساتھ شرک کرلوں کسی اور نیوز اپ ڈیٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے تب تک لئے ٹک کرنے